اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا بزیقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عرش پہ دھوم مچی و مومن سالح ملا فرش سے ماتم اٹھے و طیب و طاہر گیا خلیفہ سرکار مفتی عاظم ہن شیخ طریقت رازدار حقیقت و معرفت قاضی شہر بنا رس صاحب تقوی و کردار مسلک کے وفاندار منبع فیوز و برکات حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ غلام یاسین صاحب قبلہ کے انتقال کی خبر ہمارے حر دل عزیز جناب قاری تنویر رزا قادری اسماعیلی زیدہ شرفہو کے ذریعے بنا رس سے ملی یہ اطلاع ملتے ہی ایک غم کی خبر ہمارے یہاں فیل گئی غم کی لہر فیل گئی کی حضرت قاضی شہر بنا رس انتقال کر گئے دنیا سنیت میں سوگ کا ماحول پیدا ہو گیا قاضی صاحب علیہ الرحمنہ بڑے ہی معتمد متحرک فعال دین اسلام و سنیت کی سچ سپاہی مسلک عالی حضرت کی حقیقی ترجمان قرآن کے دعی حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشر اور بے شمار مجالس کی زینت اور نا جانے کتنے سہکڑوں کے مقبول و محبوب مرشد اور انگند افراد کی دل کی دھڑکن سنیت کی شان محبت کی پہچان مسلک عالی حضرت کی سچے ترجمان تھے آپ نے اپنی حیات مبارکہ اپنی زندگی مبارکہ میں دین کا قرآن کا مذہب و ملت کا بھرپور کام کیا اور آپ کے کارہائے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں اپنے لئے کم دین کے لئے بہت سوچا اور دین کے لئے بہت کیا اور یہ اسی کا فیض ہے کہ آپ کی ذات سے ایک عالم فیض پا رہا تھا اور آپ کے خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کا پر ہونا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے حضرت قاضی شہر بنارس بڑے ہی اللہ عز و جل کے ذاکر نبی دو جہا انیسی بے قسان چارعے سازے دردمندان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اچھے آشق تھے آپ کے چہرے کی نورانیت اور آپ کا کردار آپ کی سچائی کی نشانی اور سچائی کی پہچان تھی سرکار مفتی آزمِ ہند علیہ رحمہ سے جو قربت جو محبت جو لگاؤ آپ کو تھا وہ آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتا تھا حضور مفتی آزمِ ہند کا مرید ہونا کمال کا مسئلہ ہے اور مرید ہونے کے ساتھ خلیفہ ہونا یہ مزید کمال کی بات ہے خلیفہ ہو کر کہ آپ نے ہمیشہ اپنی مرکز سے جڑ کر سرکار مفتی آزمِ ہند کمیشن کو آگے کیا دعا ہے اللہ تعالی حضرت علیہ الرحمہ کے قبر پر رحمت و نور کے فول برسائے فرماہِ رمضان و مبارک میں آپ کا ویسال فرمانا یہ آپ کی مقبولیت کی نشانی اور آپ کے نجات اور آپ کے درجات کے بلندی کی نشانی ہے اللہ تعالی حضرت علیہ الرحمہ کے لواہقین مردین متوسلین کو سبر دے اور ان کے گھر میں ان کا نعمل بدل جل قوم کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہِ سید المرسلین ناچیش شاکر القادری فیضی عدیپور راجستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ